ناظرین آدھاب آمادنامہ کے پروگرام اخباروں کی دنیا میں میں حارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پیش خدمت ہے حسین افسر کی ادارت میں نکلنے والے سنڈے آگ میں زفر آغا کا مضمون شاہین باغ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور زفر آغا لکھتے ہیں کہ شاہین باغ تحریک اور اس کی روح رما عورتیں قابل تعریف ہیں جنہوں نے نریندر موضی اور امیت شاہ جیسے سخت دل سیاستدانوں کو دو قدم ہی سہی لیکن پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا شاہین باغ کو جتنی مبارک بات دی جائے اتنی کم ہوگی کیونکہ شاہین باغ تحریک اپنی جدوجہد میں آدھی کامیاب ہو گئی کل یعنی چار فروری کو لوگ سبح میں ایک سوال کے جواب میں مرکزی وزیر داخلہ جونئر نتیارن رائے نے ان آر سی اور ان پی آر کے تعلق سے دو انتہائی اہم جواب دیئے جن کو زیادہ تر نیشنل میڈیا نے سرسری طور پر ہی ریپورٹ کیا ان آر سی کے تعلق سے جواب دیتے ہوئے وزیر موصوب نے لوگ سبح میں فرمایا حکومت نے نیشنل ریجسٹر آف انڈین سیٹیزن یعنی ان آر سی بنانے کا قومی سطح پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وزیر نے ایک دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا نیشنل پاپولیشن ریجسٹر ان پی آر کے تیاری میں کسی قسم کا کوئی دستاویز دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگ سبح میں وزارت داخلہ کی جانب سے وزیر موصوب کے دونوں بیان اس بات کے شاہد ہیں کہ موضی حکومت کم از کم فی الحال ان آر سی اور ان پی آر کے معاملے پر جھک گئی اور وزیر داخلہ امید شاہ جیسے گھمنڈی سیاستدان کو اس معاملے میں گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آخرکار نریندر موضی اور امید شاہ جیسے کٹر ہندو توبادی لیجران کو ان آر سی اور ان پی آر پر جھکنا پڑ گیا اور اس کامیابی کا سہرہ پوری طرح شاہین باق ہو جاتا ہے کیونکہ شاہین باق سے شروع ہونے والی سی اے اے اور ان پی آر اور ان آر سی مخالف تحریک نے نہ صرف سارے ملک بلکہ ساری دنیا میں موضی حکومت کے خلاف آئی سی زبردت فضا بنا دی کہ حکومت گھبرا گئی اور اس کو آخر عوامی دباؤ میں چار فروری کو لوگ سبح میں وہ بیان دینا پڑ گیا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے خاناکہ اس بیان سے یہ واضح ہے کہ ابھی حکومت اپنے موقع سے ہٹی نہیں ہے حکومت ابھی ان آر سی اور ان پی آر پر صرف دو قدم ہی پیچھے ہٹی ہے موضی حکومت نے ابھی تک یہ یقین نہیں جلایا ہے کہ ان آر سی اب ہوگا ہی نہیں ان پی آر کے تعلق سے ابھی صرف یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی کو دستاویج دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر اس سے بھی اہم تیسری بات یہ ہے کہ شہریت ترمیمی قانون 2019 میں کسی قسم کی پھیر بدل کرنے کے سلسلے میں موضی حکومت کے جانب سے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے شاہین باغ تحریک کی سب سے پہلی مانگی یہی تھی کہ سی اے اے یعنی نیا شہریت قانون واپس لیا جائے کیونکہ یہ قانون مذہب کو شہریت سے جوڑ کر ملک کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس طرح آئین کے بنیادی دھانچے یعنی سیکولرزم کو کمزور کرتا ہے اور ایک یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کے لیے شاہین باغ اور اسی طرز پر چلنے والی ملک بھر اور بیرون ملک تحریکیں سرگرم ہیں دفعہ کا لکھتے ہیں لیکن پھر بھی چار فروری کو حکومت کی جانب سے این آر سی و این پی آر کے سلسلے میں وزارت داخلہ کی جانب سے جو بیان آیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاہین باغ نے موڈی حکومت کے چھکے چھوڑا دیئے حکومت بلا شبہ گھبرا گئی ہے اور اس گھبراہت میں کم از کم فی الحال اس بلا کو کسی طرح ٹالنا چاہ رہی ہے اور یہ شاہین باغ کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ محض شاہین باغ میں پچھلے پچاس دنوں سے زیادہ اکھٹا ہونے والی عورتوں کے عظم و استقلال کا نتیجہ ہے کہ موڈی جیسی سخت حکومت کھبرا گئی اس کے یہ معنی قطع نہیں ہے کہ حکومت نے این آر سی اور این پی آر کو پوری طور پر ختم کر دیا ہے حکومت ابھی صرف پیچھے ہٹی ہے یعنی اس سلسلے میں بی جے پی کی وہی حکمت عملی ہے جو آر ایس ایس اور بی جے پی نے رام مندر میں افتیار کی تھی جیسے سن انیس سو بان نبے میں بابری مسجد گرا کر رام مندر تعمیر کے لئے زمین ہموار کر لی گئی تھی لیکن رام مندر تعمیر کا کام عدالتوں میں چل رہے مقدموں اور دوسری سیاسی وجوہات کے سبب ٹال دیا گیا تھا ویسے ہی نیا شہریت قانون بنا کر حکومت نے ہندو راشت کی بنیاد تو رکھ دی ہے لیکن این آر سی اور این پی آر کے ذریعے حکومت کو ہندو راشت کا جو ڈھانچہ بنا ہے اس کام کو عوامی دباؤ میں ابھی حکومت ملتوی کرنے کو تیار ہے اس کے یہ معنی ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے شاہین باغ تحریک نے حکومت کو کمت کم فلحال این آر سی اور ان پی آر پر گھٹنے ٹیکنے کو مجبور کر دیا ہے حکومت کی اس مجبوری کے لئے صرف اور صرف شاہین باغ تحریک اور اس کی روح روح عورتیں قابل تعریف ہیں جنہوں نے نریندر موڈی اور امید شاہ جیسے سخت دل سیاستدانوں کو دو قدم ہی سہی لیکن پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اس کے لئے شاہین باغ اور وہاں بیٹھی شاہین صفت عورتوں کو جتنی بھی مبارک بات دی جائے کم ہے